لبنان میں پیجر کے بعد ووکی ٹاکی سمارٹ فون انٹرکوم ریڈیو اور سولر پینلز میں دھماکے پیجر دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے جنازوں میں ووکی ٹاکی پھٹ گئے جانبہ کفرات کی تعداد بیس ہو گئی چار سو پچاس سے زائد زخمی رابطے کی دیگر ڈیوائسز میں بھی دھماکے ہوئے دھماکوں سے کئی اپاٹمنٹس دکانوں گاڑیوں موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی حزباللہ ذرائع نے اپنے ارکان کے زیر استعمال ووکی ٹاکیز میں دھماکوں کی تصدیق کر دی منگل کو لبنان اور شام میں ہونے والے پیجر دھماکوں میں انیس افراد جانبہ کورر چار ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے تھے لبنان ڈیوائسز دھماکوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعہ کو طلب اسرائیلی فوج کے سربرا نے حزباللہ کو دھمکی دے دی کہا ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فعل نہیں کی مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں ہر مرحلے پر حزباللہ کو بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی اقوام متحدہ انسانی حکوک کمیشن کے سربرا نے لبنان دھماکوں پر اعتصاب کا مطالبہ کر دیا کہا شناخت جگہ اور حالات جانے بغیر ہزاروں افراد کو دھماکوں کا نشانہ بنانا شرمناک ہے امریکہ کی مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے حق میں پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی اسرائیل سے ایک سال میں فلسطینی سرزمین سے ناجائز قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ قرارداد کے حق میں ایک سو چوبیس ووٹ آئے امریکہ اور بارہ دیگر ملکوں نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا اسرائیل اور دیگر تنتالیس ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا قرارداد سعودی عرب پاکستان ترکیہ قطر مصر اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر ملکوں نے پیش کی تھی مجاوزہ آئینی ترامیم پر حکومت کے حمایت کرتے تو قوم کی امانت میں خیانت ہوتی مولانا فضل الرحمن نے فیصلہ سنا دیا مجاوزہ آئینی ترامیم پر حکومت کا مصردہ مسترد کر دیا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے کے بعد صاحب صاحب کہہ دیا کہ مصردہ کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا جو مصردہ انہیں دیا گیا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا مولانا فضل الرحمن زیرک سیاستدان ہیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی وزیر دفاق آج آصف فورمید پروگرام کپیٹلز ڈاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو اور محسن نقوی ایک ہی مصردے پر مولانا فضل الرحمن سے بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ پر کام کر رہی ہے اور حکومت کے پاس بھی ایک مصردہ ہے تینوں مصردوں پر مذاکرات ہوں گے اور متفقہ مصردہ بنایا جائے گا نونلی کی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جو مصردہ وقت اس وقت مولانا بلاول بھٹو کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بڑی حد تک انہی ترامیم کے آس پاس گھومے گا جو حکومت نے تجویز کی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ترامیم پر کوئی نیا مصردہ آ جائے اور حکومت اس پر انگوٹھا لگا دے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو خیبر پختونخواہ حکومت نے مجفزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیرعالہ علیہ امین گنڈاپور کی زیر صدارت ٹی پی کابینہ کے اجلاس نے منظوری دے دی صوبائی کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ناملنے سے پارلیمنٹ نامکمل ہے وفاق آئینی ترمیم کر ہی نہیں سکتا لبنان میں پیجر دھماکوں کا واقعہ پیجر تائیوان میں تیار ہوئے یا ہنگری میں نیا سوال پیدا ہو گیا پیجر بنانے والی تائیوانی کمپنی کا پیجرز ہنگری کی کمپنی میں بننے کا دعویہ ہنگری نے تائیوان کے دعوے کی تردید کر دی کہا لبنان میں جن ڈیوائسز میں دھماکے ہوئے وہ ہنگری میں کبھی نہیں تھی پیجر ڈیوائسز بنانے میں ہنگری کی جس کمپنی کا ذکر کیا گیا وہ ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کا پیجر بنانے کا کام نہیں کراچی میں ڈاکٹر ہنہ کی گڑھے میں گر کر انتقال کی خبر میں صداقت نہیں ترجمان نجی یونیورسٹی کا کہنا ہے ڈاکٹر ہنہ کا انتقال برین سٹروک کی وجہ سے ہوا ڈاکٹر ہنہ خاوند کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی گلچن اقبال کے قریب موٹر سائیکل پر ہی ڈاکٹر ہنہ کو برین سٹروک ہوا ڈاکٹر ہنہ دو دن اسپتال میں زیر علاج رہی اور انتقال کر گئی بارش سے متاثرہ کراچی کی سڑکوں کی تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منظوری سڑکیں وقت سے پہلے کیسے خراب ہوئیں کس نے بنائیں وزیر علیہ السین کے انکوائری کیوی ہدایت صوبے میں بارش اور اس سلاب سے متاثرہ سڑکوں سے متعلق اجلاس میں وزیر علیہ السین کو بتایا گیا کہ کراچی ڈیویجن کے سات ازلا میں سڑکوں کے پیش ورک کی ضرورت ہے تمام سڑکیں بارشوں میں خراب ہوئیں وزیر علیہ السین نوراد علیہ السین نے ہدایت کی کہ کراچی کی وہتری کے لیے کم سی فوری کام شروع کرے سڑکیں میاری بنائی جائیں سڑکوں کے ساتھ نکاسی آپ کا نظام اور سروس لائن بھی بنائی جائیں اجلاس میں میر کراچی مرتضی بہاب نے بتایا کہ کم سی نے ٹینڈر کر دیئے ہیں جلد کام شروع کیا جائے گا کراچی میں ڈینگی ملیریا اور چکن گونیا کے مشتبہ کیسز میں اضافہ جنرل فیزیشن جے پی ایم سی ڈاکٹر فیصل جابید کے مطابق جنہ اسپتال میں روزانہ ڈینگی ملیریا اور چکن گونیا کے علامات والے پچاس مریض آ رہے ہیں انچارج امرجنسی سیول اسپتال ڈاکٹر امران سرور کی بھی چکن گونیا کے مریضوں میں اضافہ پر تشویش کہا مہنگے ٹیسٹ کے سبب شہری چکن گونیا کی تشخیص کربانے سے قاسر ہیں وزیر سہت سندھ ڈاکٹر ازرا پیچوہو کی روان سال سندھ میں چکن گونیا کے ایک سو چالیس کیسز سامنے آنے کی تصدیق ملیریا اور ڈینگی کی صورتحال کو بہتر قرار دیا کہا ڈینگی ملیریا کے پیش نظر بلدیاتی اداروں کو سپری مہم کا کہا ہے مہنگے سہت سندھ کے مطابق رمہ سال شہر میں ملیریا کے اٹھاسی ہزار اور ڈینگی کے ایک ہزار دو سو انتیس کیسز سامنے آئے ہیں بجلی کے بلو میں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف سے تھری فیز میٹر کے سارفین محروم بلو میں ریلیف صرف سنگل فیز والے سارفین کو ملا لیسکو ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے تمام سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا وزارت نے صرف سنگل فیز میٹر سارفین کو ریلیف دینے کی ہدایت کی دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ تھری فیز کنیکشن کے حامل بجلی سارفین پنجاب حکومت کے بجلی کے بلو میں ریلیف کا حصہ نہیں ہے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو تھری فیز کنیکشن فرہم کیا جاتے ہیں حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ سبسیڈی صرف گھریلو سارفین کو فلیٹ ریٹ ٹیرف پر دستیاب ہوگی کیا الیکٹرک کا بجلی پر ڈیوٹی کی عمد میں وصول تیس ارب روپے سندھ حکومت کو دینے سے انکار سی ای او مونس الوی نے کہا وارٹر بورٹ پر کیا الیکٹرک کے تینتیس ارب روپے واجب الادہ ہیں پہلے وہ دیے جائے پھر تیس ارب روپے کی ڈیوٹی سندھ حکومت کے حوالے کریں گے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انسار کھوڑو نے ڈیوٹی کے رقم کو وارٹر بورٹ پر واجب الادہ بل سے مشروط کرنا غیر قانونی قرار دے دیا ترجمان کے الیکٹرک نے بیان جاری کیا ڈیوٹی کے ادائی اور بلوں کی وصولی پر حکومت سندھ اور کے الیکٹرک رابطے میں ہیں باہمی مشاورت سے معاملہ حل کیا جائے بلوچستان میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران ایک ارب نوے کروڑ کی زکاة مستحقین میں تقسیم ہی نہیں کی گئی دوہزار اکیس بائیس میں محکمہ زکاة نے دو سو چھے ریٹائر اور حاضر سربس ملازمین کو ساٹھ لاکھ روپے کی زکاة دی زکاة لینے والوں میں گریڈ سولہ اور سترہ کے چودہ افسدان بھی شامل تھے بلوچستان کے محکمہ زکاة میں بڑے پیمانے پر بے قائدگیاں سامنے آگئیں بے قائدگیاں محکمہ زکاة کے حوالے سے دوہزار تئیس چوبیس کے لیے آڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ میں آئیں بلوچستان اسمبلی نے آڈیٹ ریپورٹ پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپورٹ کر دی برطانیہ کے وزیراعظم سر کیر سٹارمر نے سن دوہزار انیس سے اب تک ایک لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کے مالی فوائد اور تحائف ظاہر کر دیے یہ رقم کسی بھی برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے ظاہر کی گئی رقم سے زیادہ ہے کیر سٹارمر کو کاروباری شخصیت سے ہزاروں پاؤنڈ مالیت کے کپڑے تحفے میں لینے پر شدید تنقید کا سامنا ہے برطانیہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور تمام تحائف ظاہر کیے ہیں برطانیہ میں ٹرین ڈرائیورز کے تنخواہ میں اضافے کے معاملات تیپ آ گئے ٹرین ڈرائیورز نے تنخواہوں میں اضافے کی حکومتی پیشکش قبول کر لی معاہدے کے بعد انگلینڈ، سکوٹلینڈ اور ویلز میں دو سال سے زائد جاری ہرتال ختم لاہور ٹیبی سٹی تھانے میں تائنات سب انسپیکٹر منشاعت فروشی کے الزام میں گرفتار مقدمہ درج پولیس کا کہنا ہے کہ چند روز قبل اہلکار نے منشاعت فروش سے ستر کلو چرس پکڑی آٹھ لاکھ روپے رشوت لے کر ملزم کو چھوڑ دیا اہلکار نے مرزم سے پکڑی چرس خود فروخت کی منشاعت فروشی کے الزام میں خاتون سمیت مزید دو ملزمان گرفتار